آج ترکی استنبول میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے میرے عزاز میں جو انٹرنیشن ہیموریٹ مومنٹ کی اورگنیزیشن نے یہاں پہ ایونڈ رکھا تھا وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل سے روشنا ہونے کا موقع ملا لیکن سب سے اہم بات اور جو پریشان کن بات ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے پاکستانی ایمبیسی کے خلاف پھوٹ پڑھنا رو رو کے اپنے بیان جو ان کے ظلم کی داستانے ان کے بارے میں بتانا وہ میرے لئے قابل تفشیش تھا سب سے بڑا ان کا گلہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ایمبیسی ہے وہ ہمیں کسی بھی قسم کی ترک میں موقع پاکستانیوں کو لیگل امداد نہیں دیتی اگر یہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جا کے ان کی مدد نہیں کرتے اگر انہیں آؤٹ پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے تو چاچر پانچ پانچ مہینے لگ جاتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کہیں کسی پاکستانی کی ترکی میں وفات ہو جاتی ہے تو اس کو یہیں پہ دفرانا پڑتا ہے کیونکہ پاکستانی ایمبیسی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی اور جو کرپشن کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی میں مقیم پاکستانی ایمبیسی نے ایک اپنا خاص ایجنٹ جس کو پھٹان کے نام سے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان جانا تو اس سے ٹکٹ خریدیں کیونکہ اگر آپ اس سے ٹکٹ خریدیں گے تو پچیس سو لیرہ کی ہے اگر پاکستانی باہر سے ٹکٹ خریدیں تو وہ گیارہ سو یا بارہ سو لیرہ کی ملتی ہے یہاں پر کوئشن یہ ہے کہ پاکستانی ایمبیسی ترک میں مقیم جو پاکستانی کے غریب غربہ میند مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے بارہ بارہ تیرہ تیرہ سو لیرہ کرپشن کی مد میں لے رہے ہیں وہ کس کے خاتے میں جاتے ہیں میں نے ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان امران خان صاحب کو ای میل فارورڈ کیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے فون کیا ہے امید ہے کہ میری صبح ان سے بات ہو جائے گی تو میں نے پاکستانی ایمبیسٹر سے ملاقات کا ٹائم میرا حیت ہے ہوا ہوا چودہ طریقہ تو اس میں میں یہ ضرور ایشو اٹھاؤں گا اور پاکستانی ایمبیسٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے ان مزدور مسل پاکستانیوں کی امداد کریں اور ان کو لیگر سپورٹ کریں اگر انہوں نے پاکستان جانا ہے تو اس کو فاسٹ ٹریک ون ونڈو سیم ڈے آؤٹ پاسپورٹ بنایا جائے اور انکرہ کے ساتھ استمبول میں بھی آؤٹ پاسپورٹ بنایا جائے تاکہ ان کو انکرہ جانے کی تکلیف سے بچایا جائے شکریہ